اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل پنچ اف سال بیس سالے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست اور ڈیفرنس آف لاغ شیئر کروں گی جو کہ کعبہ فروڈ کے بارے میں ہیں آپ سب اس ویڈیو کو غور سے اند تک دیکھیں گا تاکہ عبود کے ہیلتھ بینیفٹس کے بارے میں زبردست انفرمیشن آپ تک پہنچ سکے ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نہیں ہیں سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو بھی آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں جی تو یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے اپنے گھر کے گارڈن میں لگاوا خوبصورت سا موت کا درخت ہے جس پر اس سال ماشاءاللہ بہت زیادہ پھل آیا اور ہم نے بازار سے بلکل بھی نہیں خریدا بلکہ اپنے گھر کے اس درخت سے ہی سارا سیزن مزیدار امروز انجوائی کیے آپ بھی ضرور اپنے کچن گارڈن میں اچھے اچھے پھل دار درخت اور پودے لگائیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ مزیدار سا پھل گھر پر اگا کر فریش گاوا فروٹ اور پیسوں کی بجت کے علاوہ اور کیا کیا فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں امروز میں ایک بڑے مقدار میں ویٹامین سی پایا جاتا ہے جو ہماری امینوٹی کو بوسٹ کرتا ہے یعنی بیماریوں کے خلاف ہماری قوت مدافعت میں بے دہاشا اضافہ کرتا ہے اسی طرح سے جو ڈائیبیٹک پیشنٹس ہیں یعنی شگر کے مریض ہیں ان کے لیے امروز میں بہت زیادہ شفاء اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ اس کا استعمال کریں ایونکہ اس کے پتوں کا جو شاندہ ان کو بہت فائدہ دینے والا ہے امروز دل کے صحت کے لیے بہت اچھا ہے جو ہارٹ پیشنٹس ہیں دل کے مریض ہیں ان کو امروز اپنی ڈائیٹ میں لازمی شامل کرنا چاہیے اسی طرح سے جو لوگ اپنے وزن کلے کے پریشان ہیں اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی ڈائیٹ میں امروز کو لازمی شامل کریں بہت فائدہ ہوگا یہ پھل بیوٹی ہیلتھ کیئر میں بھی فائدہ مند ہے کیونکہ امروز میں ویٹامین سی کی ایک اچھے مقدار ہوتی ہے تو جو لوگ صحت مند اور خوبصورت جل حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی سکن میں ایک گلوئنگ اور شائن لانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی یہ پھل ریگولرلی استعمال کرنا چاہیے سٹریس یا ذہنی دباؤ ٹینشن ڈپریشن آج ہر دوسرے فرد کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو امروز ایسا پھل ہے جو ان تمام ذہنی پریشانیوں سے بچاؤں میں بھی مددکار ہیں پرگڈنسی میں یا حمل کی دوران بھی اس پھل کا استعمال بہت فائدہ مند رہتا ہے تو فیچر مومز کو اس پھل کو لازمی طور پر اپنے ڈائیٹ میں شامل کرنا چاہیے یہ ننہ ساتھ ڈاکٹر پھل نوجوان بچیوں میں منسٹرل پین میں ریلیف دیتا ہے ان کی مہواری کے تکالیف کو کم کرتا ہے کئی دیگر اندرونی پرشید امراض کا بھیتری ریلاج ہے یہ امیزنگ فروٹ کینسر یا سرطان جیسے موزی مرز سے بھی بچاتا ہے اور کینسر ہونے کے خطرے کو کم سے کم کر دیتا ہے آج کل الیکٹرونک گیجٹس کے دن رات اور بے تہاشا استعمال کی ویرس آنکھوں کے امراض آج ہر چھوٹے بڑے کو لائک ہیں تو لیجئے یہ ننہ سمزے دار پھل آنکھوں کی صحت کو بھی برقرار رکھتا ہے جی تو دیکھا آپ نے کہ سبحان اللہ قدرت نے اس چھوٹے سے پھل میں کیسے کیسے بیشمار صحت کے خزانے چھپا رکھے ہیں صرف پھل ہی نہیں امرود کے پتوں میں بھی بے شمار امراض کا علاج ہے یہ انفیکشن پھیلانے والی بیماریوں سے انسان کو محفوظ رکھتے ہیں اس کے علاوہ امرود کے پتوں میں بے اولادی جیسے مرض کا بھی بہترین علاج بہترین حل موجود ہے جی تو اب مجھے پوری امید ہے کہ نہ صرف آپ یہ پھل کھانے پر بلکہ اپنے گھر پہ لاکہ اگانے پر بھی پوری توجہ دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے گروہ جنوئنس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اور اس آیم وارکہ کا جواب صحیح حدیث کے مطابق اس طرح سے دینا چاہیے اے ہمارے رب ہم آپ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو جھٹلانے والے نہیں ہیں اور ہر طرح کی تعریف آپ ہی کے لئے ہیں بے شک ویوہ سریا آپ نے جتنے بھی درخت پودے پھل پھول جڑی بوٹیاں ہرپس یہ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ الحمدللہ میں نے اپنے گھر کے باغ میں اپنے کیچن گارڈن میں سجا کے رکھا ہوا ہے اور آپ سب کے لئے بھی ایک چھوٹی سی موٹیویشن ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں کو اسی طرح سے قدرت کے حسین رنگوں سے سجا کے رکھیں تو جی ویورس آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف مروض کے پھل کے اتنے بے شمار اور زبردست سے فائدے سن پڑھ کے دل کر رہا تھا کہ بس زلدی سے کٹے اور کھا لیں تو یہاں میں جھٹ پٹ مروض کو دھو کارٹ چھن کے لے آئی ہوں اور میں نے بیج اس میں سے ریموف کر دیں آپ چاہیں تو بیجو سمیت کھا لیں یا پھر کالا نمک میں اس پر چھڑک رہی ہوں آپ چاہیں تو پیسی وی کالے میں چھوٹ نمک کو ملا کے وہ چھڑک لیں ضرور چھڑکنا چاہیے سی مروض کا جبادیپن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے فائدے میں اضافہ ہوتا ہے فائدے میں بھی اور ٹیسٹ میں بھی اگر آپ کو لگے کہ مروض کچھ پیکے پیکے سے ہیں آپ کو مزید سپائسی چاہیے تو آپ اس پیسے کریں کہ دو چھٹکی چارٹ مسالہ چھڑک لیں یہ دیکھیں میں نے اس پر اچھے سے چارٹ مسالہ بھی چھڑک لیا ہے کیونکہ میرے بچوں کو میرے ہزمن کو یہ سپائسی پسند ہے اب اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے مزے سے کھائیں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھے لگی ہے اسے آپ کو کچھ بھی فائدہ حاصل ہوا ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور سبسکرائب کر کے بل نوٹفیکشن کو بھی آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اس کو اپنی فرنڈز فیملی میں بھی شیئر کیجئے گا تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی اور کیا آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہیں گے آپ کی کمنٹس کا آپ کی رائے کا مجھے بھرپور انتظار رہے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال لکھئے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ملتیوں کیسی نیو امیزنگ دلشیس اسی بی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ ملتیوں کیسی نیو امیزنگ دلشیسی نیو امیزنگ دلشیسی نیو امیزنگ